پیغمبر اسلام جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اہمیت کے ساتھ یہ چیز بیان کی ہے کہ جو مسلمان کے مال اور پروپیٹیز کی اہمیت ہے وہی اہمیت غیر مسلموں کے مال اور پروپیٹیز کی ہے یعنی جیسے اس کی اہمیت ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری حساروں پر ہیں غیر مسلموں کے بھی مال کی ان کے پروپیٹیز کی حفاظت کی ذمہ داری سارے لوگوں پر ہیں اس لئے آپ علیہ السلام نے حدیث کے نرشات فرمایا ہے ابو دعوت شریف حدیث نمبر 3806 آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی غیر مسلم کا مال اس کی اجازت کے بغیر حاصل کرنا قطعا جائز نہیں ہے آپ علیہ السلام نے اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے اس لئے اگر کوئی مسلمان کا مال چوری کرے تو چور کے ہاتھ کٹے جائیں گے اسی طرح کوئی غیر مسلم کا مال چوری کرے تو بھی چور کے ہاتھ کٹے جائیں گے یعنی چوری کی سزا میں مال اگر غیر کا ہو یا مسلمان کا ہو تو چوری کی سزا میں برابر ہیں لوگوں تو اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے کتنی اہمیت کے ساتھ غیر مسلموں کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا ابن حضرت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے انہوں نے ایک غیر مسلم سے قرض لیا اور دینے کا وقت آیا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس نے کہا کہ مرہ قرض دے دوں انہوں نے کہا کہ میرے دسم پر جو دو چادریں دکھ رہی ہیں وہی ہے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے تو اس نے جا کے اللہ کے نبی سے شکایت کر دی آپ علیہ السلام نے ابن حضرت کو بلائے اور کہا کہ خرض واپس کرو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس دو ہی چادر ہیں اور کچھ نہیں ہیں کچھ دن کے بعد پھر اس نے شکایت کی آپ علیہ السلام نے پھر تعقید کی تین مرتبہ بلا کر آپ علیہ السلام نے کہا کہ خرض ادا کرو تو ابن حضرت رضی اللہ عنہ بازار گئے اور ایک چادر نکالی بیش دیا اس کو اور قرضہ دے کر وہ یعنی وہ مال جو لیا تھا اس کو قرضے میں واپس دے دیا قرضہ واپس کیا انہوں نے تو آپ علیہ السلام نے اتنی اہمیت کے ساتھ ایک غیر مسلم کا قرضہ واپس کر آیا حالانکہ ابن حضرت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مال کے بارے میں پروپٹیز کے بارے میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں برابر ہے جیسے ایک مسلمان کے مال کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے ایسی غیر مسلم کے مال کی حفاظت سب کی ذمہ داری اسی طرح ایک مسئلہ فقی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بعض مال ایسے ہیں جو مسلمان کے پاس رکھنا حلال نہیں ہو جیسے شراب ہے خنزیر کا گوشت ہے اب وہ مسلمان کے پاس تھا مثال کے طور پر اور کسی نے اس کو ضائع کر دیا شراب بہا دی خنزیر کا گوشت پھیک دیا تو اب یہ ضائع کرنے والا ہے خراب کرنے والا ہے اس پہ کوئی جرمانہ نہیں لگے گا کوئی تاوان نہیں لگے گا کوئی پینالٹی نے پڑے گی اس پہ لیکن اگر اس کا الٹھا ہو کسی غیر کے پاس شراب پینا جائز ہو حلال ہو اور خنزیر کا گوشت رکھنا اس کے پاس جائز ہو اور وہ ارکھا ہوا ہو اور ایک مسلمان اس کو ضائع کر دے تو اب اس کے اوپر تاوان پڑے گا اس کے اوپر جرمانہ آئیت ہوگا کہ تم اتنے پیسے اس کو دو کسا عجیب اسلام نے خانون بتایا ہے تو اس کے لیے یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہر ایک کے مال کی پروپرٹیز کی اہمیت برابر ہے اسلام کے ادھر کوئی یہ کہہ کے کسی غیر مسلم کا مال اور پروپرٹیز ضائع نہیں کر سکتا کہ یہ غیر کی ہیں ہر ایک کی پروپرٹی اور مال برابر ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو اللہ پاک اس بات کو سمجھنے کی توفیق حطا فرمائے